رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا بندہ دل میں یہ بات کرتا ہے کہ وہ نیکی کرے گا تو میں اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں جد تک عمل نہ کرے پھر اگر اس کو عمل میں لے آئے تو میں اسے دس گناہ لکھ لیتا ہوں اور جب دل میں برائی کرنے کی بات کرتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں جد تک اس پر عمل نہ کرے جب وہ اس کو عمل میں لے آئے تو میں اسے اس کے برابر یعنی ایک ہی برائی لکھتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں نے کہا اے رب یہ تیرا بندہ ہے برائی کرنا جاتا ہے اور اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے اس پر نظر رکھو پس اگر وہ برائی کرے تو اس کے برابر یعنی ایک برائی لکھ لو اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کے لئے اسے ایک نیکی لکھو کیونکہ اس نے میری خاطر اسے چھوڑا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے ایک انسان اپنے اسلام کو خالص کر لیتا ہے تو ہر نیکی جو وہ کرتا ہے دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک لکھی جاتی ہے اور ہر برائی جو وہ کرتا ہے اسے اس کے لئے ایک ہی لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 334